اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت ساری محنت کرتے ہیں اور دن رات ایک کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا لیکن اس کے بپریت کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم محنت میں بھی زیادہ سفل ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے جسے پانے کی آپ کی اچھا تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر شمتہ تو ہے لیکن آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہے قسمت کو جگانے کے لیے لال کتاب میں کچھ اپائے دیے گئے ہیں جدی آپ نے لال کتاب کے یہ ٹوٹ کے یا اپائے کر لیے تو آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ سکتی ہے تو یہ جانتے ہیں لال کتاب کے کچھ ایسے اپائے جو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں چڑیوں کو دانہ ڈالیں اپنی سوئی قسمت کو جگانا چاہتے ہیں تو روجانہ چڑیوں کے لیے دانہ اور پانی اپنے گھر کے باہر یا بالگنی پر جرور رکھیں گائیں کو بھوجن کھلائیں گائیں کو روجانہ ہرہ چارہ کھلائیں جدی آپ کو ہرہ چارہ نہیں ملتا تو آپ گائیں کو دو روٹی اور گھوڑ کھلائیں ایسا کرنے سے آپ کا دھرباگیا دور ہوگا گھر میں رکھیں مچھلیاں گھر میں فش ایکویریم رکھیں اس میں دو گولڈن فش کے ساتھ پانچ مچھلی کالے رنگ کی رکھیں یہ آپ کے دھرباگیاں پانے اوپر لے لیتی ہیں شنی انتر جرور رکھیں لال کتاب کے اپائے کے نصار آپ اپنے پاس ہمیشہ شنی انتر رکھیں چاہے گلے میں پہنے یا اپنے پرس میں رکھیں شنی انتر آپ کے اوپر آنے والی ہر بالا کو ٹالے گا اور آپ کی سفلتہ کی راہ بھی کھول دے گا بند گھڑی یا ٹوٹا شیشہ گھر میں نہ رکھیں جدی آپ گھر میں بند گھڑی یا ٹوٹا شیشہ رکھتے ہیں تو آپ کی قسمت بھی گھڑی کی طرح بند ہو جائے گی ایسی چیزیں گھر میں رکھنے سے درباگیا آتا ہے ایسی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک شرد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیا بات